بولی ووڈ کی دیسی گرل سے گلوبل آئیکن بنی پریانکا چوپرا کا سفر بلکل بھی آسان نہیں تھا لیکن پریانکا نے یہ سفر بہت بخو بھی پورا کیا ہے اب پریانکا کو لے کر کے ایک بڑی خوش خبری سامنے آ رہی ہے بتا دے کہ سال 2003 میں بطور سیکنڈ لیڈ اپنی شروعات کرنے والی پریانکا چوپرا نے بولی ووڈ کے بعد ہولی ووڈ میں خوب نام کمائیا اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوال لینے والی پریانکا چوپرا اب ایک بار پھر سے بولی ووڈ میں واپسی کر سکتی ہے جی ہاں اس طریقے کے قیاس ایک بار پھر سے چرچاؤں میں آ رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ فلم جی لے ذرا سے ان کی واپسی ہوگی لیکن فینس کے ساتھ وہ ایک اور خوش خبری شیئر کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہونے والی ہیں وہ خوش خبری کیا ہے اس رپورٹ میں بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ جی لے ذرا میں کیٹرینہ اور آلیا بھی پریانکا چوپرا کے ساتھ سکرن شیئر کرتے ہوئی نظر آئیں گی آپ کو بتاتے چلے کہ جی لے ذرا پر ابھی کوئی بھی سائن نہیں ہوئے ہیں یعنی کہ اس کانٹیکٹ کو لے کر کے فلحال کوئی بھی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے اس پروجیکٹ پر کام کرنا بھی باقی ہے حالکہ کیا سے لگائے جا رہی ہیں کہ پریانکا اس بار اپنا فیصلہ لے ہی لیں گی لیکن اسے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل حالیا ریپورٹس کی مانے تو جلد ہی ایکٹرز بولیوڈ میں رتک روشن کے ساتھ ایک بڑے پروجیکٹ کے ساتھ انٹری کرنے والی ہے بارہ سال بعد ایک بار پھر سے رتک کے ساتھ پریانکا کام کریں گی رتک روشن اور پریانکا چوپرا کی جوڑی بولیوڈ میں آن سکرین کافی ہٹ رہی ہے دونوں نے کرش اور اگنی پتھ میں کام کیا اور دونوں ہی فلم سفل رہی ایسے میں دونوں کے ساتھ فلم کافی زیادہ بلوک پسٹر ثابت ہو سکتی ہے اور فینس ان دونوں کو دیکھنے کے لیے کافی بے قرار بھی ہیں اسے بیچ میں خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کرش فور بھی بن سکتی ہے یعنی کہ کرش فور کے میکرز پریانکا چوپرا سے سمپرک کر رہی ہیں ایک اور سفل فرینچائزی کے لیے انہیں اپروچ کیا جا رہا ہے فلحال کرش فور کو لے کر کے میکرز کی اور سے کوئی بھی اپچاریک اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن سوتروں کی معنی تو اس کے لیے پریانکا چوپرا کو اپروچ کیا جا رہا ہے اگر یہ فلم بنتی ہے تو اس فلم میں پریانکا بارہ سال باد رتک روشن کے ساتھ نظر آئیں گے